کیونکہ جب ہم آئے نمازلہ حضرت نے یہ فرمان دیا ہے تو کسی کو کیا اطلاع دیا ہے ہم آئیں دیکھیں صاحبہ کا آخیدہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں صاحب ایک بات کہ حضرت علی کی شاہ بیاد کرنا شیعہوں کا طریقہ شاید کہ ہم لوگ ہوں گا ہم کو تعلق نہیں ہوتے لیکن ہوں سے ایک کروڑ دلی زیادہ مرتبہ اور ہم کو ان سے تعلق سکتے ہیں ایک کروڑ دلی زیادہ جنہاں کے آجوری کا بول آ رہتے ہیں آجوری کا روضہ آجوری کا روضہ اس کے بتاعت یہ ہے کہ جب تلیل کریں صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہوں وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آجوری کے دل کا روضہ نہ کریں سوال کرماتے کے اکموں رکھ رہے ہیں وہ روضہ وہ جواب دیکھیں کہ آج کے دن آجوری کے دن اللہ نے عزت مرسا علیہ السلام کو فراہوں سے نجات اتا ہوا قمن و امان اتا فرمایا فراہوں کو غط کر دیا فراہوں کو ناکام دیا موسیٰ علیہ السلام پر کام سکتے ہیں اس کی خوشی میں ہم یہ روضہ کریں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیکھیں کہ سنو موسیٰ علیہ السلام سے جب محبت کا معاملہ ہے تم سے بڑھ جاتے ہیں تا ہمارا ہم سے تعلق خریب ہے ہمارا تعلق خریب ہے کہ ہم سے زیادہ خریب ہے لہٰذا آپ فرما کہیں صاحبہ اکرام سے کہ آجوری کے دن کا روضہ رکھو اور ان کی یہودیوں کی تصریف نہ کرو یا تو تم دو روے نہ ہو یا تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روضہ رکھو تو جہاں پر دیکھیں صاحب یہودیوں میں آجوری کا روضہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں فرمایا تو اگر شیعہ کے برہت آئی بیاد کرتے ہیں تو ہم نہیں کرنا تو یہ مسئلے سے اگر دیکھیں تو میرا آجوری کے انہیں کی تعلق کیوں ہوئی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت خریب کا تعلق ہے تو اسی لیے وہ شیعہ کچھ بھی کر لیں ہم کو ان سے کچھ دینا دینا نہیں ہے ہمارا کو حمل ہے ہم کو کریں آج یہ جو آج مدرہ بیس سال پہلی سے جو پت آئی گئی ہے ایک دراز ہی آگے آئے آئے کہ دیکھو یہ شیعہ کرتے ہیں یہ شیعہ کرتے ہیں رضی کے خنوں کی مطالبے پر پھٹتے ہیں کہ یہ شیعہ کرتے ہیں اے حضرت عزیزیدنا امام جعبت حاضر رضی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ دلاتی ہیں ایک زمانہ خدیم کے ایک کارے خیل ہیں یہ فاتحہ دلانا کھلانا دلانا ایک سواب کا کام ہے آگے میں اس سے رکھنا سواب کے کام سے کون رکھتا تھا نہیں رکھتا کون رکھتا سواب کے کام سے نہیں رکھتا ہاں رکھتا سواب کے کام سے اور وہ بھی اتنا بڑا خدر نام نہیں اور جب وہ رکھتا ہے تو مختلی بہانے رہا تھا اب اگر شیطان آگے گئے یہ میں کتروں کرتے ہیں سنتے ہوں اس کی بات اگر وہ ہی کسی ایک ہمارے ملنہ مومن کی شکل میں آجائے تو جو ناصبی اور خانجیت کے ذہن بکتا ہے جو مناسب اور گستہ ہے اگر اس کی شکل میں آگے بولے تو بڑھ جاتے ہیں اور کم فہم لو کم علم لو اکثر وہ بیشتر ان کی باتوں میں آجاتی ہیں اسی لیے تو فرمایا گیا کہ گستہوں کے ساتھ بھی رہا ہو ان کو اپنے خریب آئے میں تو اپنے خریب نہ جائے اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحبہ میں لوہا بھی تھا حضرت عبوظہ نے فرمایا حضرت عبوظہ نے فرمایا علی میں نام مولا صاحبہ اکرام نے فرمایا علی میں نام مولا اب نبی کریم صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا سامن جی؟ مددگار سر پرہ ہو اب اگر کسی کو سر پرہ زی منور نہیں تو آگر فرما دیں آقا علی صلاة وآلہ اے علی یا علی یا علی اللہ یا علی آخو فرما رہے آقا علی صلاة وآلہ یا علی جو تم کو دوست رکھے گا میں اس کا دوست اللہ نے اس کا دوست ہے اے علی اگر تم سے دوست رکھے گا دشمن رکھے گا تو وہ میرا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ میں آگئے جو علی کا دوست وہ حبیب کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور جو علی کا دشمن ہے وہ دشمن ہے خود نبی کریم قرآن کرناتے ہیں کہ جو دم سے دشمنی لگے گا میں بھی اس کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کرد اور جو دمارا دوست ہے میں بھی اس کا دشمن ہے پھر جتنی فضائق حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کے بعد دیکھیں نبی کریم قرآن کرے ہیں علیہ السلام علیہ السلام ارشاد ہے یا علی اللہ نے تمہاری محبت کو ہر ایک پر پیش کیا ہر جناتوں میں انسانوں میں سمنزل میں جانوں میں پہاڑوں میں ہر ایک پر پیش کیا اور جس نے تمہاری محبت کو خبول کر لیا علی اللہ نے اس میں بٹھان دے دی اور جس نے تمہاری محبت سے انکار کر دیا اسے پر پیش کر دیا ترس کر دیا اب اس حدیث کی تصدیق ہوئی یہ تو حدیث ہوئی نہ تھا پریکٹیکل بھی ہونا نہ کچھ تو ایک منتبہ حضرت مولا علی جلِ خدا مشکل کو شاہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا بلا سبشید رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا بلا سبشید خربوط شریف کر دیا خربوط اب خربوط کھا رہے ہیں یہ خربوط طرح ایک ٹرے کاٹ دیں تو وہ کروہ نکلتا ہے یہ نکلتا ہے کروہ حضرت علی فرما دے رضی اللہ عنہ تم یہ خربتیں کو حفظ کر دیا ہو دوسرا بدل کر لالو کیوں کہ میں یہ فرمایا کہ حضرت علی تمہاری محبت کو اللہ نے ہنے پر پیش کیا چھانے پر پیش کیا جس میں تمہاری محبت پر قبول کر لیا تو اس کو اللہ نے بٹھا دی جس میں محبت قبول نہیں کی اس کو گھوہ کر دیا لہتا ہے حضرت علی فرما دے لہتا ہے کہ یہ خربوطے کی بیٹ میرے محبت قبول نہیں کی اب اس سے بڑکا آپ کی حدیث ہیں چلیئے آئیے صحابہ کے مطالب ان کا عقیدہ دیں حضرتِ لہتا ہے زیر محبت قبول رضی اللہ عنہ یہ فرما تے ہیں کہ ہم منافس کو اور مومن کو پہنچانتے تھے کیا کہتے تھے؟ پہنچانتے تھے کیسے پہنچاتے تھے؟ علی کے مطالب جہتے تھے رضی اللہ عنہ علی کے نام میں پہ ہی ان سے رکھیں جاتا ہے ان سے مرچاتے ہیں یہ مومن ہیں اور ان سے مرچاتے ہیں ہم جو دیکھیں کہ یہ منافس ہے ربی اقبار درہی انشاء اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی مومن کبھی بھی تم سے بہت نہیں رکھ سکتا اور ناکہ بھی کبھی بھی تم سے محافظ نہیں کر سکتا یہ بات مسلم ہے اور یہ بات کوئی شیعان کی نہیں ہے علماء ایل سنت کیے یہ بات بخاری شلیف کیے یہ بات مسلم شلیف کیے یہ بات احمد متحدین کیے یہ بات مپسرین اکلام کیے موافقین کیے اور یہ بات احمد عربہ کی ایسا نہیں ہے کہ اچھ نے کہی دیا اچھ نے کہی دیا ہوئے ثبوت کے ساتھ من مانی کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہر بات میں فرمت ہر بات کا حوالہ ہر بات کا ثبوت ہے قدر جالی رضی اللہ عنہ کی شان بہت ملائی بہت مانا اور رفتہ وقت خریب ہیں بس ایک راقیہ سنازے تو واقعہ جناتر میں رفتہ چھوڑا ہوں اور بلکہ دلائے جیسا تاریخ اور عزیز کے حوالے سے کیونکہ ایسا نہیں ہے مولانا خصے کارنے کے جیسا بلکہ نہیں ہے ہر چیز میں احمد رکھتا ہوتے ہیں اور اگر کسی کو اور کوئی تشک پیٹھاتے ہیں تو مطلب کیوں ہے انشاءاللہ اور حقیقتیں چھوڑے ہیں یہاں بہت نہیں ہو سکتی آپ کو بتاؤں کیونکہ وقت نہیں ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کہیئے ہیں خصوصیات کے ہامے شجاہت میں بہت ممتاب جلیری بہت دوری میں جی اور پھر آپ کی تلوانی متعلق کئی خطابات پہلے ظلف خان کے خطاب پہلے نہیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب پہلے پہلے آپ وہ جو مولیدہ ہوا عظیم ہوا کہ جس میں مصرمانوں کو وہ خلافتہ نہیں ہوا وہ جو جنگ تھی جنگ کے خیبر اور مجھے گی ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانب سے مصرمان کو آپ کو چیخیل نہیں لہی اصلہ بہت مغرم کا اصلہ رحمیاں میں نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم میرشاہ بہت کل میں رحمیاں دی بڑھ مجھے جسے وہ وہ مجھے تمام صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزہ بہت کیس کو دیکھیں کیس کو دیکھیں جب صبح ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسکہ کیا ہے کہ مشکل کے اس لئے نہیں ہے اب اس لئے میں یہاں ماہ انکھیک ہیں وہ ہاتھ نہیں ہے میں اس لئے میں اس لئے ہاتھ جاں خد Unik ایک اوہر آپ کو مکتے ہیں اللہ علیہ وسلم 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 دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے پھر محامت نہیں رکھتے رضی امان و منین قربان جائیں آپ پر آپ نہیں رکھتی ہمارے لیے بھی ہے بڑے کچھ خبری معاف کچھ خبری کی عظیم کچھ خبری ہمارے لیے بھی حضرت برماتے ہیں آپ کیونکہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے جو دو سفا کے بعد اب خیام پر جو آئیں وہ کو نہیں دیکھ سکتے ہمارے آگے آنے والوں کے لیے جائے وہ حدیث مکملی ہوئے کہ علی ارچہرہ نے اتنا عبادت ہے اور علی ارسلی کمنا بھی عبادت ہے خیامت کے لیے سکھنے حدیث کی عبادت ہویا اب ہم یہاں جب تک لئے حدیث کر رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے دیکھیں ہمارے غور کریں اور یہ زمان فرد و نام راوزوں سے ہم پور رہیں چکر رہیں کہ عقیدہ ہے آہے کیا بس آہے ہم یہ دیکھیں عقیدہ یار رکھیں من بھرد عقیدہ نہیں ہے عقیدہ اہل سنت مطبول عقیدہ ہے یہ دنیئے پاس اللہ علیہ وسلم سہار و عطاوائی تک رہوائی بھول رہے سب بھی یہ عقیدہ رہا حق یہی ہے اور انشاءاللہ یہی رہے گا اور پھر حق کے آگے باطل ہمیشہ نہ کم رہا آج بھی ناکام ہے خیامت تک ناکام رہے گا انشاءاللہ اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ان کا عقیدہ کہ ہم اگر کمیز کرنا ہوتا پہچاننا ہوتا فراہ کرنا ہوتا کہ کون مومین ہے کون مومین ہے کون مومین ہے تو ہم فکر علی کو چھر دیتے جو چہرہ چھل جاتا پہچان دیتے کہ یہ پرکم مومین ہے اور پھر چہرہ بھو جائے جاتا سمجھ جاتے کہ یہ مومین ہے آج بھی یہی بات ہے صحابہ کرو آج بھولا مجامت بھولا آج بھی ہے سیدہ حضرت علی کو جو خوش ہو جائے سمجھ لو کہ وہ مناب کے لے جسی لیے تو فرماتے ہیں کہ نبی پہل صلی اللہ علیہ وسلم مناب کے قمیری تمہاری موقع تکل نہیں کرے گا تو یہ شاہر ہے حضرت حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کل جو تاریخ قدری تیرا حضر مرجع اور اسی تاریخ میں کل تاریخ تیرا حضر کو حضرت مولا اتاہینا مولا علیشہ لہودہ مشکل کشا اور حضرت امام علی رضی اللہ علیہ وآلہ کی بنادت رواتہ حضرت ہوئی قابل حضرت شریف میں اللہ کو لزر ہم تمام کو حبہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور تمام صحابہ تابعین تابعین قدر دنیا دین لہم العالمین کامل محبت رہنے عطا فرماتے دلہ العالمین ہمارے تمام